گروہ اور کلاکار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ویسے تو اس پر میں کئی بار بات کر چکا ہوں لیکن آج پرٹیکلر یہ ٹائٹل دے کر اور اس ہی سوال کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس پر چرچہ کریں گے پورا ویڈیو دیکھئے اور جانئے کہ کیا کوئی فرق ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو ہم کیسے پہچانیں کیونکہ از امیوزک سٹوڈنٹ یہ فرق ہمیں جاننا ضروری ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک سنگر اور ایک میوزک کمپوزر میں فرق ہوتا ہے میوزک ارینجر الگ ہوتا ہے میوزک پرڈیوسر الگ ہوتا ہے میوزک ڈیریکٹر الگ ہوتا ہے تو یہ فرق کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آدمی کو سکھانے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ خود اس مقام پہ کیوں نہیں ہے کہ آئی ایس کی ٹریننگ کراتے ہیں کیا یہ خود آئی ایس ہیں تو کیا ہے اس کے پیچھے کا ایک thought process جو ایک سٹوڈنٹ کے من میں ہونا چاہیے جہاں سے وہ سیکھ رہا ہے کیونکہ جیسے ہی یہ کچھ بادائیں من میں آ جاتی ہیں تو اس سیکھنے میں دقتیں آتی ہیں آپ سیکھ نہیں پاتے ہیں اور جسٹ بیکوز وہ ایک آدمی اچھا سنگر نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کی میوزک نولیج اچھی نہیں ہوگی تو کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس پر میرا opinion ضروری نہیں آپ لوگ اس سے اتفاق رکھیں پورا ویڈیو دیکھیں اور جانیے وہ ایک ایک پات پہ رونے لگا تھا سمندر آب روح خونے لگا تھا کن راہوں سے پاس ہے منزل کون سا رستہ مشکل ہے کن راہوں سے پاس ہے منزل کون سا رستہ مشکل ہے ہم بھی جب تھک کر بیٹھیں گے اوروں کو سمجھائیں گے ندا فازلی صاحب سورگیر ندا فازلی صاحب بہت مشہور شاعر رہے ہیں جن کی غزلوں کو سن سن کے ہم لوگ بڑے ہوئے اور ان کی غزلوں کو ہم نے غلام علی جی سے سنا ہے جگجیز صاحب سے سنا ہے بہت کلاکاروں نے ان کی غزلوں کا استعمال کیا ایون فلم میں بھی ان کے گیت ہم نے سنے ان کی غزلیں نظمیں ہم نے سنی ہیں ان کا یہ شیر تھا کہ کن راہوں سے پاس ہے منزل اور کون سا رستہ مشکل ہے ہم بھی جب تھک کر بیٹھیں گے اوروں کو سمجھائیں گے جب انسان سنگنگ سیکھنے کی لائن میں آتا ہے کوئی بھی گروہ بننے نہیں آتا ہے ہر ایک وقتی کلاکار بننے آتا ہے ہر ایک وقتی جو تپسیا کرتا ہے وہ جو تپسیا ہے وہ خود کے لئے کرتا ہے تیہاگ جو کرتا ہے وہ خود کے لئے کرتا ہے ایک سوارت ہے آپ کا اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ٹھیک بات بھی نہیں ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں خود کے لئے کر رہے ہیں آپ کو کلاکار بننا ہے آپ کو وہ نام آپ کو وہ فیم چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے گانے سن کر آپ کو پسند کریں اور آپ کو سننے کے لیے آئیں آپ کے گانے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں یہی آپ چاہتے ہیں ایک کلاکار کا یہ موٹیو ہوتا ہے تو میں اسے شورٹ میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ کلاکار ہمیشہ ایک سوارت ہی آدمی ہوتا ہے اور اس سوارت میں کوئی برا بھی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے اس کلا کو آگے بڑھا رہا ہے اپنے اس سوارت سے ایک کلا پچھڑ چکی ہے اور اس کلا کا وہ ایک کلاکار ہے تو وہ اسے آگے بڑھانا چاہتا ہے جیسے خیال گائی کی کر رہا ہے یا درپد کا کلاکار ہے وہ درپد کی چیزیں گا گا کر خیالوں کو گا گا کر وہ اس پچھڑی ہوئی یا کھو جانے والی ہے وہ کلا اس کو آگے بڑھا رہا ہے یہ کلاکار کا کام ہوتا ہے لیکن کوئی بھی کلا تب تک میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس میں آئے اور آپ نے جسٹس کری تب تک وہ انجسٹس رہے گی جب تک آپ اس کلاہ میں اور لوگوں کو نہ جوڑ لیں اس کلاہ سے کسی اور کو کچھ دے دیں یا ایون اس کلاہ کو بھی کچھ دے کر جائیں اس سے کانٹینٹ لینا تو ٹھیک بات ہے اس کلاہ کو کنسپٹ دے جانا کچھ وہ آپ کا کام ہونا چاہیے ایک آرٹسٹ کا اور یہیں آتی ہے آپ کی گرو پرورتی گرو پر بات کرنے کے لیے میں کوئی کوالیفائیڈ آدمی نہیں ہوں مجھے نہیں لگتا لیکن ہاں کچھ باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں گرو کے بارے میں کہ گرو کیا ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں اور ایک کلاہ کار سے کیسے وہ ایک الگ وقتتوہ ہوتے ہیں ہم اس وشائے سے لیتے بہت کچھ ہیں اس وشائے کو دیتے کچھ بھی نہیں سنگیت ہو یا کوئی سا بھی وشائے ہو اور ہمیں وہ وشائے سیکھتے سیکھتے ایسی سٹیج پر آنا چاہیے وہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ اس وشائے کو بھی ہم کچھ دے کر جائیں گے آج جن دگجوں کے گانے ہم گا رہے ہیں وہ گائک نہیں وہ کامپوزرز ہیں اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ کیوں ہو گئے کیوں گمنام ہو گئے وہ کلاہ کار کیوں ہم سنگرز کو تو جانتے ہیں لیکن ان گیتوں کے رچائتا کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ شبد جس نے رچے اس کو ہم نہیں جانتے جو ایکچولی میں ہمیں کچھ دے گئے جس کی بدولت ہم سیکھ رہے ہیں ایکچولی آج بھی ان گانوں کو گا گا کر ہم سیکھتے ہیں ان رچناؤں کو گا گا کر ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں ہمارے گلے میں دماغ میں اضافہ ہوتا ہے سنگیت کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے بڑھت ہوتی ہے تو وہ دے گئے کیونکہ اس ویشائے کو آج بھی جب ہم شاشتری سنگیت سیکھتے ہیں تو سادارنگ ادارنگ یا بڑے بڑے خسرو صحابہ ان لوگوں کے جب ہم خیال گاتے ہیں یا ہمارے ہی گھرانوں کے جو گروہوں کے خیال گاتے ہیں تو ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں کہ آج ان کی رچناؤں سے ہم اس راگ کو بہتر سمجھ پا رہے ہیں تو کچھ دے کر جانا اس ویشائے کو کئی لوگوں نے کنسپٹس دیئے ہیں نئے نئے کہ تیہائی کے الگ الگ پرکار بنا دیے ہو یا نئی راگ بنا دی ہو جیسے حال ہی میں ہی مجھے معلوم چلا کہ استاد علاؤدن خان صاحب جو رہے ہیں سرود وعدہ کو انہوں نے کئی راگوں کی رچنہ کری ایسے ہی کئی لوگ ہیں جنہوں نے کئی راگوں کی رچنہ کری میرے گروہ جی کے پتا جی نے بھی کئی راگے بنائی ہیں تو انہوں نے سنگیت کو کچھ دے دیا اس ویشائے کو آگے بڑھا دیا یہ ہوتی ہے گروہ پرورتی ایک کلاکار اس کلا میں کام کرتا ہے اور وہی کلاکار کیا کرتا ہے سیختے سیختے جب ایک عمر آ جاتی ہے اب وہ خود نہیں کر پا رہا ہے شارعرک روپ سے نہیں کر پا رہا ہے تو وہ سکھانا شروع کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیچر بنتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس گروہ تتو کے ساتھ جنم لیتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور وہ گروہ تتو ہوتا ہے کسی کو اندھکار سے اجالے کی اور لے جانا کسی کے من کے سارے بھرم مٹا کر اسے اصل بات بتانا یہ گروہ کا کام ہے کہ اس کے سارے ڈاؤٹس کلیر کر کے اسے صحیح رستہ پکڑا دینا مارک درشن کرنا گائیڈ بن جانا اس کے لیے یہ گروہ کا کام ہے اور یہ گروہ کا کام ضروری نہیں ہے کہ ایک عمر آنے کے بعد ہی آپ کرتے ہو ہم بھی جب تھک کر بیٹھیں گے اوروں کو سمجھائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ تھک کر بیٹھ چکے ہو تو ہی اوروں کو سمجھا رہے ہو جیسے میں کبھی نہیں کہتا کہ میں کوئی گروہ ہوں یا کوئی ٹیچر ہوں میں آپ نے کوئی گائیڈ مارک درشک بتاتا ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ایک منزل کو پانے کی چاہ میں ہیں کہ میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں میں بھی اسی رستے پہ چل رہا ہوں آپ میرے پاس آگئے کہ بھائیہ بھائیہ بتا دینا وہ رستہ کدھر ہے تو میں نے کہا آؤ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ ہم دونوں ادھر ہی چل دیتے ہیں اور اسی رستے پہ میں بھی چل پڑتا ہوں آپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ چل پڑتے ہیں ان فیکٹ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اتنا آگے تک تو نہیں جانا ہے بیچ میں کہیں اتار دینا تو میں بیچ چورہے پہ آپ کو اتار دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا سٹاپ آ گیا میری منزل تو بہت لمبی ہے میں تو سنگیت کو اور زیادہ گہرائی میں جاننا چاہتا ہوں آپ شاید نہیں جاننا چاہتے آپ بیچ میں اترنا چاہتے تھے تک پہنچا دیتے ہیں پھر آپ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ہو کہ کون مجھے چھوڑ کے گیا تھا یہاں تک اور وہ بھی خوشی خوشی آپ کی انگلی چھوڑ کر آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں اگلا آ جاؤ بھئی ایک اگلے پیسنجر کی تلاش میں کہ آؤ اب کس کو آگے پہنچنا ہے ہم کبھی پلٹ کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گرو کیا چاہتے تھے ہمارے گرو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو وہ مجھے پوچھو میں بتا دوں گا لیکن ہم یہ نہیں پلٹ کے دیکھتے کہ گرو کیا چاہتے تھے وہ بھی تو چاہتے تھے کہ میں اس ششے کو تیار کروں تو یہ وہاں تک پہنچے تو یہ تو گرو اور کلاکار کا فرق ہے اس پر ہم باتیں کرنے جائیں تو گھنٹوں نکل جائیں لیکن ہاں کئی لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میں خود میرے سر نہیں لگتے اتنے بلکل صحیح بات ہے میں خود آواز کا لگاؤ میرا اتنا ٹھیک نہیں بلکل ٹھیک بات ہے میرے پتاجی کو لے کر تنز کستے ہیں کہ پنڈت عبد کشور پانڈے کو تو بھی گاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں انہیں گانا آتا ہی نہیں وہ کیا گانا سکھائیں گے سنگیت کی سمجھ یہاں ہوتی ہے اور یہ ایک انسٹرومنٹ ہے اس کو جتنا چلاوگے اتنا چلے گا ریاض کروگے گلا چلے گا اس کا یہ ارث بلکل نہیں ہے کہ یہاں اس کے کچھ بھی نہیں ہے وقت دیکھے اسی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سر کی سمجھ اور سریلا ہونے میں فرق ہوتا ہے وہ کلاکار جو سر میں گا رہے ہیں ہم یہ بھول کرتے ہیں یہ سوچنے کی کہ انہیں سر کی سمجھ ہوگی بلکل نہیں ہوتی سر کی سمجھ is a whole another concept وہ grammar ہے وہ ویاکرن ہے اس کے لئے سیکھنا پڑتا ہے اس کے لئے جاننا پڑتا ہے سر کی سمجھ ہو سکتی ہے کان تیار ہو سکتے ہیں آپ کے دماغ تیار ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے ہی سر میں گاہ بھی رہے ہوں گے ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مجھے سیکھ لینا چاہیے یا کسی بھی وقتی کو سکھانے سے پہلے سیکھ لینا چاہیے بلکل سیکھ لینا چاہیے میں نے کم منع کیا کہ سیکھ نہیں لینا چاہیے میں تو آج بھی سیکھتا ہوں روز اپنے گروہ کے در پہ چلا جاتا ہوں اور نسوارت بھاو سے جو وہ بتاتے ہیں میں گاتا ہوں بجاتا ہوں اور اس کا پالن کرنے کی پون کوشش کرتا ہوں لیکن اسی کوشش میں اگر چار لوگوں کی مدد ہو جائے تو کیا برا میں جو چیز بتا رہا ہوں کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ چیز غلط ہے ہمیشہ لوگ یہ تنز کستے ہیں کہ مجھے وہ نہیں آتا آپ اس چیز کو دیکھیں کیا جو چیز میں بتا رہا ہوں کیا وہ غلط ہے کیا میں نے جو ریاض بتایا وہ غلط ہے کیا میں نے جو ٹیکنیکل چیزیں بتائیں کہ سوارلہ ایتال کی جو ٹیکنیکس ہیں کیا وہ غلط ہیں میں پنڈت اجے چکربرتی جی کہ کچھ ویڈیوز دیکھ لوں اور اگر اس میں سے مجھے کچھ بات سمجھ آجا اور مجھے لگے کہ نہیں یار یہ سب لوگوں تک پہنچنے ہی چاہیے مجھے جلدی سمجھ آگئی اس کا نطلب یہ نہیں ہے ہر کسی کو سمجھ آئے سب لوگوں تک پہنچانا چاہیے مجھے یہ جو میرا نیچر ہے کیا یہ نیچر ہونا غلط ہے کیونکہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اچھے اچھے کلاکاروں کے پاس جانا یا اس سمجھ کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا جو میں نے اتنے سالوں میں پائی ہے میں نے تو اپنی گروہوں کے سیوہ کر کے ان کے دن رات ان کے ساتھ رہ کر سمجھدار ہوں تھوڑا بہت اسی لئے سمجھ لیتا ہوں چیزوں کو اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ گروہ تطوہ ہوتا ہے اور یہی فرض ہوتا ہے گروہ کا کہ اپنے کلاکار بنا کر اس ودیارتی کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہیں یہ آگے لے کر جانا ہے دوسروں کو بھی بتانا ہے اپنے ساتھ لے کر سیمیت نہیں رکھنا ایک کلاکار کبھی بھی اپنے راز نہیں بتاتا کبھی بھی وہ ریاض نہیں بتائے گا جو وہ خود کرتا ہے ہم ایسا نہیں کرتے سنگیت پروہ ورل میں یہ شکشہ نہیں دی جاتی ہے اور نہ میرے گروہوں نے کبھی دی ہے مجھے یہ شکشہ تو کیا یہ خلط ہے یہ گروہ ہوتا ہے کلاکار سوارتی ہوگا وہ تو بھئی اپنا راز کیوں بتائے گا آپ کو کل کو آپ اسی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ گے اسی کے برابر اس کے کمپیٹیشن میں کھڑے ہو جاؤ گے لیکن گروہ کبھی بھی یہ نہیں کرتا گروہ کبھی بھی چھپاتا نہیں ہے وہ ایکچولی میں آپ کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو باہر لاتا ہے جو آپ دیکھ نہیں پا رہے آپ کے نظریے بنا دیتا ہے وہ گروہ ہوتا ہے جو آپ کو اندکار سے اجالے کی اور لے جائے اور ایک کلاکار صرف اپنے تپسیاں میں لگ جاتا ہے سوارت میں وہ آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں پلٹ کے وہ آپ کو سکھانے میں سمائے کیوں برباد کرے گا جب وہ خود وہ سمائے اپنے آپ کو دیکھر آگے بڑھ سکتا ہے تو تو ایک وہ گروہ ہوتے ہیں جو سکشم نہیں ہیں اسکشم ہو چکے ہیں شارعر روپ سے تب جا کے وہ گروہ بنتے ہیں ایسے کلاکار گروہ بنتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خود بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی help کر رہے ہیں جو میں نے سیکھا میں اگر ہزاروں خرچ کر کے اپنے گروہوں سے کچھ سیکھ رہا ہوں اگر مجھے وہاں کچھ مولے بھی دینا پڑ رہا ہے اور آپ کو میں وہ چیز نشلک دے رہا ہوں یہ گروہ کا کام ہے نہ کی اس چیز کو مول میں باندھ دینا مولے میں باندھ دینا کہ میں بولوں نہیں میں نے تو اپنی مرضی سے سیکھا بھئیہ میں تو اتنی محنت سے سیکھا اب میں یہ چیز آپ کو دوں گا تو اس کی تو میں رخم لگاؤں گا نہ خیمت لگاؤں گا میں نے کبھی نہیں لگائی جو کچھ میں نے سیکھا آج تک میں نے آف لائن یا آن لائن جس کو بھی دیا ہے میں نے اپنی مرضی سے دے دیا سارا کئی میرے ایسے ساتھی ہیں جن کو میں نے نشلک دیئے وہ ساری چیزیں جو میں نے بہت محنت سے سیکھیں اپنی ڈائریز میں نے ان کو دے دی یہ گروہ کا کام ہے یہ گروہ تتو ہوتا ہے اب گروہ تتو میں اور گروہ میں فرق بیسیکلی نہیں ہے لیکن آپ مان سکتے ہیں کیونکہ لوگ شریر کو گروہ مانتے ہیں مورت کو پرتما کو گروہ مانتے ہیں کہ اگر میری عمر زیادہ ہے تو میں گروہ ہوں کم ہے تو نہیں یہ وہ دقتیں ہیں کہ ہم سیکھ نہیں پاتے پھر ہم یہاں بھول کر دیتے ہیں کہ ہم عمر ہم لقب القاب یعنی عوضہ کیا ہے اس پر جلے جاتے ہیں لنگ دیکھتے ہیں کہ میل ہے سٹریلنگ ہے بچہ بڑا بوڑھا کیا ہے تب ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ نہیں اور یہی ہم بھول کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بات کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ کون رہا ہے اور وہ کیا ہے اس کی عمر کیا ہے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے اب آجاؤ اس والی بات پہ کہ اگر خود ہی اتنے بڑے ساری چیزیں پتا ہیں تو خود کیوں نہیں بن جاتے سنگر میں تو ہوں سنگر بننا نہیں ہوتا میں تو کام کر رہا ہوں سنگنگ کا میں آپ کو سکھانے کے ساتھ ساتھ میری بھی تو گانے گائی رہا ہوں آپ نے وہ دیکھے ہی نہیں چینل میرے یا وہ گانے سنے ہی نہیں آپ نے اسی لئے آپ کو لگتا ہے کہ میں گاہ کیوں نہیں رہا اگر یہاں میں گانے ہی لگ گیا پورے ٹائم تو آپ کو کیا سکھاؤں گا اگر میں خود کا ہی ریاض کرنے لگ گیا مانو اور کلاس میں میں ہی گاتا رہوں تو ودیارتی کیا کرے گا مجھے گاتے سن کر انسپائر ہو سکتا ہے سیکھ نہیں پائے گا اسی لئے مجھے گانا روکنا پڑتا ہے تو آج جیچوا آپ لوگ مجھے ماسٹر نشاعت بلاتے ہیں وہ شاید کبھی نہیں بلا پاتے میرے پتا جی ہی ہوتے اور ہم کہیں کونے میں ہوتے سارے ودیارتی تو گروہ تیاغ کرتا ہے کلاکار بھی تیاغ کرتا ہے خود کے لئے گروہ تیاغ کرتا ہے ودیارتیوں کے لئے یہ فرق ہے کلاکار بھی وہ تیاغ کرے گا تب ہی تا پسیا کر پائے گا لیکن وہ خود کے لئے کرتا ہے لیکن ایک گروہ تیاغ کرتا ہے خود کو تیاغ دیتا ہے بچوں کے لئے میرے دادا گروہ جی نے خود کو تیاغ دیا اور کلاکار تیار کی میرے پیدا جی نے بھی یہی کیا اور ہر ایک سچا گروہ یہی کرے گا آپ بولو کہ یہ جو پنڈت لوگ ہو جاتے ہیں یا یہ جو پروچن دیتے ہیں تو یہ خود کیوں نہیں کہ خود ہی اگر ایشور کی تفسیہ میں لگ جائیں تو چلے جائیں ہمالائیں پھر یہ بتا کیوں رہے ہیں لوگوں کو تو ان کے مند میں کچھ تو ہوگا کہ لوگوں کو بھی دے جائیں جو ہم نے برسوں میں سیکھا ہے ورنہ تفسیہ تو تیاغ ایسی مانگتی ہے کہ ون میں جانا پڑتا ہے جو ون گیا سو بن گیا کہتے ہیں کہ جو ون چلا گیا یعنی ایک آنت میں چلا گیا یہ مان لو اسے پھر کسی سے کوئی مطلب نہیں یہ تیاغ ہوتا ہے اور یہی سوارت بھی ہے وہ آپ کے لئے ہے میں خود تفسیہ کرتا ہوں خود سیکھتا ہوں خود جانتا ہوں اور پھر لا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ہے ہاں اب یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہوگی تو تھوڑی بہت مجھے کرنی آنی چاہیے بس اتنا ضرور ہونا چاہیے ورنہ اگر صرف موقعک روپ سے میں آپ کو بتاؤں یا لکھت روپ سے سمجھاؤں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن گروہ اور کلاکار میں بہت فرخ ہے دونوں بہت الگ الگ ہوتے ہیں ایک گروہ ضروری نہیں ہے بہت بڑی اکلاکار ہو اور یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ جو ایک اچھا کلاکار ہے وہ آپ کو سکھا سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے کئی کلاکار ہم نے ایسے دیکھیں جو حد جوڑ دیتے کی نہیں سر ہمیں آتا نہیں ہم سکھا نہیں سکتے یہ تو ہم نے سن سن کے اور ماحول میں رہ کر سیکھ لیا ہے تو یہ فرخ ہے نا گروہ اور کلاکار میں لیکن ایسے کئی گروہ ہیں جو خود بھی گاتے بجاتے ہیں اور اتنا extent پہ نہیں گاہ بجا پاتے ہوں گے شارہ رک شارہ رک کام کرنا پڑتا ہے گانا گلے کا کام ہے بجانے کا کام ہے آج میں تبلہ اتنا perfect نہیں بجاتا ہوں لیکن I can you know point out the nuances in تبلہ playing مجھے تھوڑی بہت چیزیں معلوم ہیں کیونکہ میں نے سیکھا ہے چار پانچ سال تبلہ تو میں جانتا ہوں تبلے میں کیا بجتا ہے کیا نہیں بجتا ہے ہاں ہو سکتا ہے میں اتنا advanced level کا گروہ نہ بن پاؤں لیکن آپ کو beginner level پہ ساتھ دے دوں گا اور یہی ایک دقت ہوتی ہے جو advanced level کے کلاکار بن جاتے ہیں وہ پھر beginners کو سکھا نہیں پاتے کیونکہ ان کو آتا ہی نہیں beginners کو سکھانا کیسے کیونکہ جب وہ beginner تھے تب وہ دھیان تھوڑی دے رہے تھے کہ گروہ جی ہمیں سکھا کیسے رہے ہیں وہ تو یہ دھیان دے رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یا جلدی جلدی سے کھا لو اپنے لئے میرے دادا گروہ جی میرے پتا جی کے لئے کہتے ہیں کہ عوض جی نے بھلی مجھ سے اتنا سنگیت نہ سیکھاؤ اتنے کلاکار نہیں بنے لیکن انہوں نے میرے اندر سے وہ چیز لے لی وہ چیز سیکھ لی جو کوئی ودیارتی نہیں سیکھ پایا وہ ہے کہ سکھایا کیسے جاتا ہے اور دیکھئے ایک کلاکار کتنوں کی مدد کر دے گا صرف منورنجن کر دے گا لیکن ایک گروہ سیکھڑوں کی مدد کر دیتا ہے تو بات پہ فوکس کیجئے یہ مت دیکھئے کہ وہ خود کتنے آگے بنے یا نہیں بنے اگر خود کرتے تو خود بھی بن جاتے اور اگر خود کرنے جاتے تو آپ کو نہ بتا پاتے سمیہ نہیں ہوتا ہے کلاکاروں کے پاس اور آپ بھی ایسے کلاکاروں کو جانتے ہوں گے بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں اگر میں اپنا بخان کرنے لگ جاؤں اور میں ہی اپنا گانے لگ جاؤں تو آپ مجھے سوارتھی بولیں گے اور یہی بولیں گے یار ان کے پاس جاؤ یہ تو بس اپنا اپنا گاتے رہتے ہیں ہمیں تو کچھ سکھاتے نہیں بس اتنی سی چیز ہے خود پر بھی محنت کرتا ہوں میں اور آپ لوگوں کی مدد کرتا ہوں یہی ایک گروہ کا کام ہوتا ہے تو شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیارتی کے کچھ لکشن ہوتے ہیں جو میں نے جانے ہیں جس پر ایک پلیلسٹ میں نے بنائی ہے I hope they help you مدد کریں وہ آپ کی ضرور دیکھئے گا شکریہ